موسیقی نحمده و نسل على رسوله الكریم و على آله و صحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فاکتبوه وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی یستوفیه رواه البخاری گرامی قدر حاضرین جو آیت کریم اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت اور حدیث کی روشنی میں فقہ کرام نے کچھ مالیاتی معاملات سے متعلق فقہی احکام تجویز فرمائے ہیں ان آیات سے اس حدیث سے انہا احکام کو مستمبت فرمایا ہے آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے میرے گفتگو کے دو بڑے حصے ہیں ایک ہے ملکیت اور قبضے کے احکام ملکیت اور قبضے کی حقیقت کیا ہے اور اس کی جدید صورتیں کیا ہیں دوسری ہے کہ ادار خرید و فروخت کی جو مختلف صورتیں ہیں اس کے حوالے سے مختصر گفتگو ہیں حاضرین کرام خرید و فروخت کی بہت ساری قسمیں ہیں فقہی کرام نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے خالد اتاسی صاحب نے شرح المجلہ میں کچھ پچھتر قسمیں بنائی ہے خرید و فروخت کی کہ ایک چیز کو بیچنے کے اور خریدنے کی پچھتر طریقے ہو سکتے ہیں تو ان سیونٹی فائب موڈز میں اور طریقوں میں سے ہم آج کی گفتگو میں آٹھ نو طریقوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو آج کی موضوع سے متعلق ہیں خرید و فروخت تو ادار خرید و فروخت کی چونکہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے تو اس حوالے سے جو خرید و فروخت کی قسمیں بنتی ہیں آپ کے سامنے سلایڈز ہیں اس پر چار قسمیں ہیں اور چار قسمیں اور ہیں تو یہ کل آٹھ قسمیں ہیں اس میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ بے حال کی ہے جس کو سپارٹ سیل کہا جاتا ہے اور کرنٹ سیل اور کیش سیل جس میں خرید و فروخت کے جو دونوں عوازین ہیں جو دونوں چیزیں ہیں جو سبسٹیوٹس ہیں جو دو متبادل جو آپس میں جن کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے وہ دونوں کرنٹ بیسس پر اور سپارٹ بیسس پر ایک دوسری کو دیے جاتے ہیں بے حال کسے کہتے ہیں فقہائے کرام اس کی تعریف فرماتے ہیں البیع اللذی لم یشترت فیہ تاجیر احد من البدلین کہ اس کے جو دو عواز ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ڈیفرڈ اور ادار نہ ہو بلکہ دونوں اسی موقع پر فراہم کیا جائیں اب یہاں ایک اہم بات ہے کہ سپارٹ سیل فقہ ہی حوالے سے کس کو کہا جائے گا تو اس کی ڈیفنیشن تعریف میں جو لفظ ہے وہ ہے لم یشترت فیہ تاجیر احد البدلین مطلب اس کا یہ ہے کہ فریقین اس میں یہ شرط اور یہ کنڈیشن نلگا دے کہ اس میں کوئی ایک چیز ادار ہوگی تو جب تک کوئی شرط اور کنڈیشن ادار ہونے کی نہ ہو تو فقہ ہی حوالے سے وہ سپارٹ سیل کی صورت بنتی ہے اگرچہ فوری طور پر اس قبضہ اور اس میں لینہ دانا نہ بھی ہو تب بھی وہ سپارٹ سیل ہی ہے لہٰذا اگر میں نے آپ سے ایک چیز خرید لیا اور تے ہوا کہ ایک لاکھ اس کی قیمت ہے لیکن یہ تے نہیں ہوا کہ یہ قیمت ادار ہوگی تو یہ سپارٹ سیل کی صورت ہوگی اب اگر اس کے بعد آپ مجھے کہتے ہیں کہ پیسے بعد میں دینا مناسب وقت پر دینا جب آپ کو سہولت ہو تو پیسے دینا تو اس وجہ سے یہ بیوخ شراء اور یہ جو خرید و فروخت ہے یہ ناجائز نہیں ہوگی اس وجہ سے ہم ناجائز نہیں کہیں گے کہ اس میں تو ادار کی مدت تینی ہوئی اس لئے کہ یہ ادار خرید و فروخت ہے نہیں اس لئے کہ اس میں شرط نہیں لگائی گئی کہ چیز ادار ہو گئی تو اس میں اگر فروخت کونندہ خریدار کو کوئی محلت دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے تبررہ ہے اور فقی حوالے سے اس کی گنجائش ہے اور اس کے لئے کوئی وقت تے کرنا بھی ضروری نہیں ہے یا میں نے آپ سے ایک چیز خرید لیا اور ایک ہفتہ بعد اس کو اصول کرتا ہو لیکن معاملے میں ہم نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی تو یہ بھی درست ہے تو جب شرط نہ ہو ڈیفرمنٹ کی تو اس کو بے حال اور سپارٹ سیل کہا جائے گا اب اس صورت میں ایک اور بات سامنے آتی ہے جس پہ ہمارے قانون نے بھی بات کی ہے فقہانے بھی اس بات کو لیا ہے ہمارا جو تجارتی قانون ہے سیل اپ گوڈز ایکٹ جو انیس سو تیس کا ہے اس کے جو آرٹیکل بتیس ہے اس میں یہ بات ہے کہ جب سپارٹ سیل ہو تو اس میں فریقین کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر ایک دوسری کوئی چیزیں دے اس میں کوئی ترتیب انہوں نے نہیں رکھی کہ کون اپنی چیز پہلے حوالہ کرے گا تو یہ قانون ہے جس انسان کا بنایا ہوا قانون ہے جس میں نقص ہے فقہ کرام نے اس بات کو اس اجمال سے نہیں لیا بلکہ اس میں کافی تفصیل فرمائی ہے اور اس کا مختصر خلاص آئے ہے کہ اگر بارٹر سیل کی صورت ہے جس میں چیزوں کا چیزوں کے ساتھ تبادلہ ہوں تو اس میں تو سپارٹ سیل میں فریقین کی ذمہ داری ہے کہ اسی وقت چیزیں ایک دوسرے کو دے کوئی ترتیب ان کے آپس میں نہیں ہے کہ کون پہلے دے گا کون بعد میں بلکہ دونوں بایک وقت مخاطب ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو چیزیں حوالے کرے اس طرح جو بے سرب ہے جو منی ایکسچینج کی صورت ہے یا سونے کے اور چاندی کے تبادلے اور خرید فروخت کی صورت ہے اس میں بھی یہی ہے کہ دونوں فریق پابن ہے کہ دوسرے کو چیزیں دے کوئی ترتیب نہیں ہے لیکن عام جو خرید فروخت ہوتی ہے جس میں ایک جانب اساسہ کوئی ایسٹ ہوتا ہے دوسری جانب پرائس ہوتی ہے تو اس میں فقہ اے کرام فرماتے ہیں کہ خریدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے قیمت حوالہ کرے اس کے بعد بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چیز حوالہ کرے اور اس کی وجہ بھی بڑی معقول فقہ اے کرام نے ریشنل اس کے ایک کاز بتائی ہے ایک وجہ کہ خریدار نے جب چیز خریدی تو خریدتے ہی اس چیز میں خریدار کی ملکیت آنرشپ آ گئی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اس خریدار کی ملکیت ہے لیکن جو سیلر ہے جو فروخت کنندہ ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم کہہ سکے کہ یہ اس کی ملکیت ہے کیونکہ جو پیسہ ہے جو پرائس ہے وہ تو اس کے ذمہ میں ہے کوئی فیزیکل چیز نہیں یہ جس میں ہم کہہ سکے کہ اس میں بیچنے والے کی ملکیت ہے تو بیچنے والے کو خریدار کے برابری سطح پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ خریدار پہلے اس کو پیسے دے تاکہ پیسے ہاتھ میں اس کے آنے سے اس کی ملکیت بھی پیسوں میں آ جائے اور خریدار کی ملکیت تو پہلے سے اس چیز میں آ گئی تھی تو مالی معاملہ جو کمیٹیٹیو ٹرانزیکشن جو ہوتا ہے اس کے جو تقاضی ہے کہ انصاف ہو دونوں طرف اور برابری ہو تو برابری اس طریقے سے آئے گی کہ خریدار جب پیسہ حوالہ کرے گا تو بیچنے والے کی ملکیت وجود میں آ جائے گی سامنے آ جائے گی اور خریدار کی ملکیت تو پہلے آ گئی تھی تو اس طریقے سے یہ معاملہ انجام پائے گا تو فقہ کرام نے بڑی باریکے سے اس بات کو لیا ہے اور قانون کی طرح مجمل انداز میں اس کو نہیں چھوڑا اب یہ ایک اہم بات ہے کہ جب یہ بات تے ہیں کہ سپارٹ سیل میں خریدار کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ قیمت کی ادائی کی کریں تو فقہ کرام یہاں فرماتے ہیں کہ جو بیچنے والا ہوتا ہے سپارٹ سیل میں اس کو ایک حق حاصل ہوتا ہے جس کا نام ہے حبس المبیل عجل سمن جس میں اس کو ایک حق ہوتا ہے کہ جب تک خریدار پورے کے پورے پیسے نہیں دے گا تو بیچنے والا اس چیز کو اپنے پاس روک سکتا ہے اور اس پیسے کی اصولی کے لئے پریشر کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ جو حبس المبیل عجل سمن کا اصول ہے یہ بیچنے والے کے حق کو محفوظ بنانے کے لئے ہے حتیٰ کہ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک کروڑ مثلا رقم ہے قیمت اور اس میں ایک روپیہ بھی باقی ہے تب بھی بیچنے والے کو حق ہے کہ وہ چیز اپنے پاس روکے اور خریدار کو حوالہ نہ کرے اگر کئی چیزیں ایک سعودے میں جمع ہے اور ایک سعودے کے پوری قیمت خریدار نے دے دی لیکن مجموعی ایک سعودہ ہوا تھا لیکن پوری قیمت اس نے نہیں دی ہے تب بھی بیچنے والے کو یہ حق ہے کہ وہ حبس المبیل عجل سمن کہ جو اوٹ سیل ہے اوٹ سوڑ ہے جو چیز ہے تو یہ پہلی قسم اس حوالے سے ہے کہ اس میں اوڈار نہیں ہوتی سپارٹ سیل ہوتا ہے اب دوسری قسم بے کہ اس حوالے سے جس میں اوڈار ہوتی ہے اب اوڈار ہونے کے پھر تین صورتیں بنتی ہے کہ صرف پرائز کو اوڈار کیا جائے یا جو اوٹ سوڑ ہے جو اب سبجیکٹ میٹر ہے اس کو اوڈار بنائے جائے یا دونوں کو اوڈار بنائے جائے تو فقہان نے ان تین صورتوں کا تذکرہ فرمائے اور بڑی تفصیل سے اس کا حکام ہے میں اس کا خلاص آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں بے معجل دوسری قسم ہے ڈیفرڈ سیل جس میں قیمت اوڈار ہوتی ہے اس میں دو اہم اصول فقی حوالے سے جو احادیث سے ماخوض ہے پہلی اصول تو یہ ہے کہ معلومیت العجل کہ اس میں جو ٹائم پیرٹ ہے جو ادائیگی کے لیے جو وقت ہو وہ معلوم ہو متعین ہو اس میں آگے پیچھے ہونے کا احتمال نہ ہو ایک سپیسیفک ٹائم ہو تاکہ کل یہ کمفلیکٹ اور نزا کا سبب نہ بنے فریقین کے دنمیان تو قرآن کریم کی آیت بھی ہے جو ابتدا میں میں نے تلاوت کی ہے اس آیت سے یہ شرط معلوم ہوتی ہے اس حوالے سے فقاہ فرماتے ہے کہ وہ جس میں ادار ہو لیکن مدت مجہور رکھی جائے تو وہ بے فاسد ہوتی ہے ان ویلٹ سیل ہوتا ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے اور درست طریقے سے دوبارہ اس کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے پھر اس کی زہری تفصیل بھی فقاہ کرام نے کی ہے کہ قیمت کے مدت ہے اس کی جو نامعلوم ہونا ہے اس کی تین صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ نامعلوم ہو یعنی پتہ ہی نہ ہو کہ وہ وقت آئے گا بھی یا نہیں مثلا ہم یہ تکرے کہ یہ چیز میں آپ کو بیچتا ہو جب بارش ہوگی تو میں آپ کو قیمت دوں گا یا کسی اور ایسے واقعے پر ہم اس کو موقوف رکھے جس کے ہونے نہ ہونے دونوں کا احتمال ہو تو اس کو فقاہ غرر شدید کہتے ہیں اور ایسے معاملے کو بالکل یا انویلٹ قرار دیتے ہیں اور ایسا انویلٹ بن جاتا ہے کہ اس کو پھر درست بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اس معاملے کو بالکل ختم کرنا ہوگا اور نئے سرے سے نئے معاملہ کرنا ہوگا دوسری صورت غرر متوسط کی ہے درمیان درجے جو اس میں امبیگوٹی ہے جو ابحام ہے کہ وہ چیز آنی تو ہے لیکن اس میں احتمال ہے کہ پہلے آئے یا بعد میں آئے مثلا میں آپ سے چیز خریدتا ہوں اور یہ تیہ ہوتا ہے کہ جب حاجی آئیں گے تو تب میں آپ کو پیسے دوں گا تو حاجیوں کا آنا تو یقینی ہے لیکن کبھی آگے پیچھے اس میں ہو سکتا ہے تو یہ جو درمیان درجے کے غرر ہے اس سے بھی فقہہ فرماتے ہیں کہ معاملہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس کو بھی درست کرنا ضروری ہوتا ہے البتہ جو تیسرے درجے کی امبیگوٹی ہے جو بہت معمولی درجے کا ابحام ہے تو اس کو فقہہ فرماتے ہیں کہ وہ قابل ورداش ہے اس لئے کہ ہر چیز میں اس حد تک سپیسیفیکیشن کے کوئی ابحام نہ رہے یہ ممکن بھی نہیں رہتا مثلا میں آپ سے ایک چیز خریدتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ ذو الحجہ کی جو آخری تاریخ ہے قمری حساب سے اس میں میں آپ کو ادائیگی کروں گا تو آخری تاریخ 29 بھی ہو سکتے 30 بھی ہو سکتے لیکن اس کا فقہہ نے اعتبار نہیں کیا تو غرر شدید اور غرر متوسط ناقابل تحمل ہے جو غرر یسیر ہے اس کو برداشت کیا جائے گا تو یہ بے معجل کے ایک اہم اصول ہے اب دیکھیں جب بے سپارٹ سیل ہو تو اس میں خریدار کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ سمن کی ادائیگی پرائس کی ادائیگی میں تاخیر کریں لیکن جب بے معجل بن جائے تو وہاں پھر خریدار کو ایک حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ چیز کی اور قیمت کی ادائیگی میں تاخیر کر لیں جب خریدار کوئی حق حاصل ہو گیا کا حق ہوتا ہے کہ وہ چیز کو جب تک قیمت اصول نو اپنے پاس روکے رکھے تو وہ حق یہاں بے معجل میں بیچنے والا کا ختم ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس نے از خود خریدار کو محلت دی ہے جس کی وجہ سے بیچنے والے نے کہ خود اپنا حق ختم کیا ہے تو یہ مختصراً بے معجل کی کچھ تفصیل تھی تیسری قسم ہے کالی ابل کالی جس کو بے عود دین بے دین کہا جاتا ہے جس میں دونوں چیزیں عودار ہوتی ہیں بیچنے والا جو چیز بیچ رہا ہے وہ بھی عودار ہے خریدار جو چیز خرید رہا ہے وہ بھی عودار ہے فقہ اکرام نے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے اور تین اس کی اہم قسمیں بنائی ہے اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تین جتنی بھی اس کی قسمیں بنتی ہیں وہ سب ناجائز ہیں شریح حوالے سے اس کی گنجائش نہیں ہیں ایک سورت یہ بنتی ہے کہ آپ کے اوپر میرے مثلا دو ہزار پیسے قرض ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر میرا جو قرضہ ہے اس کے بدلے آپ سے ایک من گندم میں لیتا ہوں لیکن آئندہ مہینہ کے لئے میں لیتا ہوں فی الحل نہیں تو آئندہ ماہ کی پہلی تاریخ کو ایک من گندم میں نے آپ کو ابھی سے لے لیا اس دو ہزار کے بدلے جو میں نے آپ کے آپ کے ذمہ میرے قرض ہے تو یہ سورت بے او دین بے دین ہے جس کو ابتدا او دین بے دین کہا جاتا ہے یہ بھی ناجائز ہے آپ سے میں نے گندم خریدا ہے ادار پر اور جب وقت آیا آپ نے مجھے گندم دینا ہے لیکن آپ کے پاس گندم نہیں ہے اور ایسا ہوتا رہتے ہیں ہمارے پاس استفتاد آتے ہیں تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ گندم تو میرے پاس نہیں ہے لیکن آپ کے میرے ذمہ جو گندم ہے وہ میں آپ سے خریدتا ہوں ادار پر اور زیادہ قیمت میں آپ کو واپس کروں گا تو یہ بھی بے او دین بے دین ہے جس کو فس خد دین افید دین کہا جاتا ہے یہ سورت بھی ناجائز ہے اور جیسے کہ مدیون اور جو انڈیپٹٹ ہے جس شخص پر قرضہ ہے جیسے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ جائز نہیں یہ دین کی خرید و فروخت کا تو اس کے علاوہ کسی اور آدمی کے ساتھ بھی یہ جائز نہیں ہے میں آپ کے ذمہ مثلا ایک من گندم میرا قرض ہے میں کسی اور کو ایک من گندم بیچتا ہوں کہ آپ مجھے ایک ہزار روپے دے دیں اور فلان سے ایک من گندم لینا ہے جو میرا اس کے اوپر قرض ہے تو یہ سورت بھی درست نہیں ہے تو دین جو ڈیپٹ ہوتا ہے اس کی خرید و فروخت کی کوئی بھی سورت خواہ جانبین سے ڈیپٹ ہو اور دین ہو یا ایک جانب سے ہو اور دوسری جانب سے نقط آدائے گی ہو کوئی بھی سورت اس کی درست نہیں ہے اب یہ ایک اہم اصول ہے اس اصول کے اتاحت آج کل کے بیس یوں قسم کی کاروبار اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیل اپ ایکسچینج کی کاروبار ہوتا ہے جو ایمپورٹ ایکسپورٹ میں جس کی ضرورت پڑتی ہے خصوصا جو پوست شیپمنٹ جو ایمپورٹنگ ہوتی ایکسپورٹنگ ہوتی ہے تو اس میں بیل اپ ایکسچینج بینک کے پاس لائے جاتا ہے اور اس کو ڈسکاونٹنگ پر دیا جاتا ہے تو بیل اپ ایکسچینج کی ڈسکاونٹنگ ہے جو بانڈز ہیں اس کی جو مختلف قسمیں ہیں زیرو کوپان بانڈز اور کوپان بانڈز اور پرائیس بانڈ اس طرح جو فیکٹرنگ کمپنیز ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے قرضے خریدے اور سٹاکس چینج میں جزوی طور پر فورفٹنگ کا جو کام ہوتا ہے کہ کسی کے قرضے خرید لیا جائے پینشن کی پیشگی خرید اور فروخت کے پینشن میرا ہے وہ بعد میں ملے گا توڑا توڑا لیکن آپ مجھے ایک مشت رقم دے دیں اور میری جگہ پینشن اصول کر دے رہے تو یہ ساری صورت فقی حوالے سے جائز نہیں ہوتی اس لئے کہ اس میں دین اور قرض کی خرید اور فروخت ہوتی ہے دو ہزار آٹھ میں جو بہت بڑا بہران آیا سرمایہ داران نظام پر تو اس کی جو اہم وجہ تھی وہ یہی تھی کہ اس میں خرید و فروخت جو ہو رہی تھی وہ ڈیپٹ کی خرید و فروخت شروع ہوئی تھی اور اس کو آگے پھر بڑھائے گیا بڑھائے گیا اس حد تک پہنچا کہ وہ پورے نظام کے ناکامی کا اور زوال کا وہ باعث بنا تو یہ جو شریعت کے بڑے بڑے اور واضح واضح احکام ہے جس کو ہم بہت مطلب یہ کہ معمولی درجے کی چیزیں سمجھتے لیکن جب ان پر تسلسل کے ساتھ عمل نہ ہو تو پھر نتیجہ اس صورت میں نکل آتا ہے جو ہم نے دیکھ لیا تو یہ بے آدین بے دین کی دوسری صورت ہے جس میں ڈیپٹ ایکسچینج ہوتا ہے جس کی فقہی لحاظ سے کوئی گنجائش نہیں ہے بے سلم ہے جس کی تفصیلات بیان کرنے کہ یہاں گنجائش نہیں ہے فارورٹ بائنگ کہ میں ایک چیز آپ سے خریدتا ہوں آپ کے پاس وہ چیز ابھی نہیں ہے پیسے میں ابھی آپ کو دیتا ہوں چیز بعد میں آپ مجھے دیں گے تو اس کے لئے فقہ میں بڑی تفصیل ہے کہ اس چیز کی نوائیت معلوم ہو اس کی جن سور مقدار معلوم ہو کہ کتنی مقدار میں ہوگی کہا وہ چیز حوالہ کی جائے گی سارے پیسے اسی مجلس میں قیمت جو ہے وہ آدھا کی جائے تو وہ سلم کی صورت ہے جس کی تفصیل کسی مناسب جگہ پر انشاءاللہ عرض کی جائے گی اہم جو ایک قسم ہے آج کی گفتگو کے حوالے سے دوسرے صفحے پر وہ بے بیت تقسید کی صورت ہے انسٹالمنٹ سیل جس میں ایک چیز کو بیچا جاتا ہے ادار لیکن جو ادار کی مدد ہے وہ ایک سپیسیفک ٹائم کی صورت میں تی نہیں ہوتی بلکہ اس کو مختلف حصوں میں ٹول دیا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے تو اس میں بھی بے معجل کی وہ جو عام شرط ہے وہ پائے جانا ضروری ہے کہ انتہائی مدد تیہ ہو کے ٹوٹلی اے رقم کتنے وقت میں ادا کی جائے گی مزید بات یہ ہے کہ اس قسط کے جو زیلی حصے بنے ہوئے ہوں گے تو وہ بھی تیہ ہو کہ مثلا ہر ماہ آپ نے اتنے دینے ہے یا ہر ہفتے اتنے دینے ہیں اگر اس طرح معاملہ ہو کہ یہ چیز ہے اس کی قیمت اب ایک سال میں دیں گے ایک لاکھ لیکن یہ تیہ نہ ہو کہ ہر مہینے کتنے دیں گے تو یہ بھی بے فاسد کی صورت ہے تو دونوں چیزیں تے کرنا ضروری ہے کہ کل مدد کتنی ہوگی اور ہر پیریٹ پر اب کتنی ادائیگی کریں گے بے بے تقسید جو ہے اس میں جو بے معجل کے ایک منیادی خاصیت ہے وہ یہاں بھی آ جاتی ہے کہ یہ جو ڈیفرمنٹ ہے جو ادار ہے یہ خریدار کا حق بنتا ہے لہٰذا بھائے اس کی وجہ سے جو بیچنے والا ہے وہ چیز کو نہیں روک سکتا بلکہ چیز اس کے حوالہ کرے گا اور اس کے بعد پھر اپنے قسطوں کی اپنے وقت پر مطالبہ کرے گا تو اس صورت میں بیچنے والا چیز کو روک تو نہیں سکتا لیکن یہاں کہ اشکال ہوتا ہے کہ ہم نے ادار چیز کوئی چیز بیچی ہے تو خریدار اگر پیسے نہیں دیتا تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ ہم اس پر پریشر ڈالے تو اس کی بھی شریعت میں صورت ہے جو گیروی پلیچ کی صورت میں ہے کہ آپ یہ چیز ایک بار اس کے حوالہ کر لے اور اس کے بعد بطور رہن اس سے آپ یہ چیز واپس لے لے تو جب بطور رہن آپ لیں گے تو جب تک پیسہ آپ کو نہیں ملے تو آپ اس چیز کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ اس کے کاغذات اپنے پاس رکھ لے بطور رہنہ اور چیز اس کو دے دے عارض استعمال کے لیے لیکن ہوگی وہ آپ کے قبضے اور تحویل میں استعمال وہ کرتا رہے گا البت اس میں توڑا سا فرق آئے گا کہ جو ہم نے سپارٹ سیل میں جو بات کی کہ قیمت کی اصولی کے لیے بیچنے والا چیز کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے اس صورت میں اور اس صورت میں توڑا سا فرق یہ ہوگا کہ اگر خدانہ خاصتہ کل اس چیز کو نقصان لاحق ہوتا ہے تو فرق ہوگا اس حوالے سے سپارٹ سیل میں اگر وہ چیز آپ نے روکی ہے قیمت کی اصولی کے لیے اور وہ ضائع ہو جائے تو کچھ لینا دینا نہیں ہوگا بس جو قیمت تھی خریدار کے ذمہ وہ ساکت ختم ہو جائے گی اور چیز آپ کے ہاں ضائع ہو گئی تو معاملہ ختم ہوا لیکن یہاں اگر آپ نے چیز گروی اس سے لی ہو اور پھر اس کو استعمال کے لیے دی تو اگر خریدار کے پاس اس چیز کو نقصان ہو تو بیچنے والے پر تو کوئی زمان نہیں ہے لیکن اگر بیچنے والے کے پاس اس چیز کو نقصان لاحق ہو تو یہاں فقہ کا جو عام اصول ہے گروی کا پرائس اس معاملے میں جو قیمت تے ہوئی ہے ان دونوں میں سے جو کم ہوگا تو وہ اس چیز کے قیمت کے طور پر لاغو ہوگا لہٰذا اگر چیز میں آپ سے خریدی ہیں مثلا ایک لگ کی اور اس کی مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ ڈیٹھ لگ ہیں اور چیز ادار قسطوں کے خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہے اور ادار کی وجہ سے یہ چیز میں آپ سے گروی کے طور پر لی ہے تو اگر یہ چیز زائے ہو جاتی ہے تو ان دو اس صورت میں جو اس کی مارکیٹ ریٹ ہے وہ زیادہ ہے اور جو ہم نے ریٹ دے کی تھی ایک لاکھ وہ کم ہے لہٰذا ایک لاکھ کے بدلے حالاکہ شدہ شمار ہوگی اور جو پچاس ہزار اس کی قیمت میں اضافہ ہے وہ ایسے ہی زائے ہوگا امانتا اس بیچنے والے پر وہ پچاس ہزار روپے اس خریدنے والے کو دینا لازم نہیں ہوں گے لیکن اگر براکس صورت ہو کہ اس چیز کی قیمت تو ڈیڑھ لاکھ ہو اور بازاری قیمت ایک لاکھ ہو تو ایک لاکھ کے بقدر تو ختم ہوگا لیکن باقی جو پچاس ہزار ہے وہ یہ بیچنے والا خریدنے والے کو ادا کرے گا اس لئے کہ اس کی ملکیت کا نتیجہ ہے اور معاوضہ ہے اب یہاں فقہہ نے ایک اہم بات بے بتقصید میں کی ہے ابھی جو میں نے سوال اٹھائے کہ یہ خدشہ ہوتا ہے اس سے رہن کے طور پر لی جائے جس کی تفصیل آگئی دوسری دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ایک شرط لاغو کی جائے ایک کنڈیشن لگائی جائے فقہہ کرام فرماتے ہیں کہ ان اخلہ بنجم حل الباقی یہ شرط لگائی جائے کہ اگر قسطوں پر خریدنے والا قسط کی آدائیگی میں اگر تال مٹول سے کام لے گا شرائط اور ذوابت کی خلاف ورزی کرے گا تو پوری جو قسطیں ہیں وہ فوری طور پر اس پر لاغو ہوگی وہ جو ڈیفرمنٹ کی جو سہولت اس کو مل گئی تھی وہ ختم ہو جائے گی تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے تو جب وہ قسط بروقت آدھا نہیں کرے گا تو باقی قسطیں بھی فوری سپارٹ بیس پر ہو جائے گی اور فوری طور پر واجب آدھا بن جائے گی البت یہاں ایک سوال اٹھے گا اور وہ یہ ہے کہ ابھی سپارٹ سیل میں ہم نے جو اصول دیکھی کہ جب سپارٹ سیل ہو تو بیچنے والا اپنے پاس چیز روک سکتا ہے جب تک پوری قیمت اصول نہ ہو تو اگر قسطوں میں یہی شرط ہو کہ اگر اس نے ادائی گی نہیں کہ سارا فوری ہو جائے گا تو اس صورت میں کیا بیچنے والے کو یہ اختیار دوبارہ ملے گا کہ اس چیز کو اپنے پاس لے لے اور جب تک پوری قیمت نہ ملے تو یہ چیز اپنے پاس روکے رکے اس حوالے سے میں نے کافی جشتجو کی فقہ میں تو کوئی تصریح نہیں ملی البت رائے ایک یہ بن گئی کہ یہاں بیچنے والے کوئی حق ملنا چاہیے کہ جب قسطیں فوری طور پر ساری واجب الادا ہو گئی تو یہ چیز اپنے قبضے میں لے لے اور جب تک ساری قسطیں ادا نہ ہو تو چیز اس کے حوالے نہ کرے یہ حق یہاں بیچنے والے کو ہونا چاہیے پھر اس حوالے سے حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہ ہم سے رابطہ کیا انہوں نے بھی فرمایا کہ آپ نے جو سوچا ہے یہ صحیح ہے تو انہوں نے بالحمدللہ اس بات کی تعید فرمائی اور یہ بات ہو گئی کہ قسطوں کی صورت میں اگر یہ شرط ہو کہ قسط میں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو ساری قسطیں فوری واجب الادا ہوں گی تو اس شرط کے بعد پھر خریدار بیچنے والے کوئی حق ہے کہ وہ چیز واپس لے لے اس سے اور جب تک ساری قسطیں ادا نہ ہو تو اس وقت تک چیز اس کے حوالہ نہ کریں اب یہ ایک اہم بات ہے بہت زیادہ کہ دارالفتاو میں بہت سارے مسائل آتا ہے کہ کیا یہ صورت درست ہے کہ ہم ادار کوئی چیز زیادہ قیمت پر بیچے نقد کی قیمت کم ہو ادار کی زیادہ ہو یہ سوال اس لئے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں ایک اشتباع ہے جو کسی حد تک معقول ہے کہ جب میں آپ کو قرضہ دیتا ہو اور اس کی کوئی مدد ہوتی ہے تو اس پہ میں سود نہیں لگا سکتا مدد کی وجہ سے اس قرضے کی قیمت میں اضافہ اور اس کے اماؤنٹ میں اضافہ نہیں ہو سکتا تو کیوں کسی چیز کی اماؤنٹ میں اور قیمت میں اضافہ ہو جائے مدد اور ڈیفرنمنٹ کی وجہ سے یہاں بھی تو نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک سوال ہے ذہن میں آتا ہے اس بنیاد پر سلب میں علامہ زین العابدین علی بن الحسین رحمہ اللہ امام زین العابدین کے نام سے جو مشہور ہے ان کا موقف تھا کہ یہ طریقہ جائز نہیں ہے لیکن یہ ایک شاز رائے ہے جس طرح ہے جس میں چاروں مذاہب کے فقائے کرام متفق ہے وہ یہ ہے کہ ادار اور نقد کی قیمت میں فرق کرنا درست ہے بلکہ ادار کی جو مختلف مدتیں ہیں اس میں بھی فرق کرنا درست ہے کہ ایک مہینے کے ادار پر یہ اور دو مہینے کے ادار پر یہ لیکن اس میں ایک اہم شرط ہے اور وہ حدیث سے معخوض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمام فقائے کرام نے اس حدیث کی تشریح میں اتنی بات پر اتفاق ظاہر فرمایا ہے کہ یہ صورت بہرحال درست نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ چیز اگر آپ لیں گے تو نقد اتنا ہے ادار اتنا ہے بعد میں کوئی ایک بات تین ہو جائے کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہوا یا نقد کا ہوا یا ادار کا ہوا اس کو اس طرح مبہم ہم چھوڑ لیں یا میں آپ سے کہہ دوں کہ ایک مہینے کے ادار ہے تو مثلاً دس ہزار ہے دو ماہ کا ادار ہے تو بارہ ہزار ہے پھر ہم کوئی تین نہ کرے کہ یہ جو معاملہ ہم نے کر لیا یہ ایک مہینے کے ادار کا ہوا یا دو مہینے کے ادار کا ہوا اس کو مبہم چھوڑ کر ہم اگر مجلس سے الگ ہو جائے تو یہ صورت جائز نہیں ہے بے فاسد کی ہے انویلٹ سیل کی ہے جس سے اجتناب ضروری ہے لیکن اگر اس مجلس میں یہ تین ہو کہ نقد معاملہ ہوا یا ادار ہوا اگر ادار ہوا تو ایک ماہ والا ادار ہوا یا دو ماہ والا ادار ہوا اور اس کی قیمت بھی متعین ہو تو اس وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے کہ ادار کی وجہ سے قیمت بڑھائی جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ایک چیز آپ کو بیچتا ہوں تو اس چیز کی قیمت میں وہ مختلف عوامل کو پیش نظر رکھتا ہوں تو اگر اس چیز کے بیچنے میں میں آپ کو ایک سہولت دے رہا ہوں کہ آپ پیسے نقد کی وجہ ادار بھی دے سکتے ہیں تو اس سہولت کی وجہ سے اس چیز کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے جیسے کہ مختلف سہولیات کی وجہ سے اضافہ ہو سکتا ہے تو یہ ایک سہولت ہے جس کی وجہ سے اس چیز کی قیمت میں اضافہ ہے ایسا نہیں یہ کہ ادار کے بدلے میں کوئی ہم باقاعدہ کوئی عوض لا رہے ہیں اور ادار کا عوض اصول کر رہے ہیں اس وجہ سے بیبت تقسید میں ایک اہم اصول ہے کہ ایک چیز جب ادار پر بیچی گئی ہو اور خریدار قسطوں کے ادائیگی میں بے ضابطگی کرے تو اس پر اور پریشر ٹو ڈالے جا سکتے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مدد بڑھنے سے اس کی قسطیں آپ بڑھائے اور قیمت کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ بڑھائے وہ آپ نہیں کر سکتے وہ اگر آپ نے کر لیا تو پھر یہ سود میں معاملہ جائے گا جس کی گنجائش نہیں ہے اب ایک اور اہم مسئلہ جو انسٹالمنٹ سیل میں آتا ہے وہ ہے زعوہ تعجل کا مسئلہ کہ ریبیٹ ان ارلی پیمنٹ کہ اگر پہلے وہ آدائیگی کرتا ہے تو اس کو کوئی ریبیٹ آلاو کیا جائے کوئی کمی کی جائے اس کے گنجائش ہے نہیں یہ تو فقہہ نے بڑی تفصیل پر اس پر بات کی ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر معاملے کے وقت یعنی انسٹالمنٹ سیل کے وقت اگریمنٹ کرتے وقت یہ شرط ہو کہ اگر آپ نے پہلے آدائیگی کی تو ہم آپ سے اتنی ریبیٹ کریں گے پھر تو جائز نہیں ہے لیکن اگر معاملے کے وقت میں شرط نہ ہوں خود اپنی مرضی سے اس کو کچھ کم کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں یہ جائز ہے جبکہ جو حال دیون ہے یعنی جو سپارٹ بیسس پر جو قرضے ہیں اس میں تو بہر حال اس کی گنجائش ہے کہ دینے والا اگر جلدی دیتا ہے تو اس کو کچھ کم کیا جائے اور اس کو نظرانداز کیا جائے سہولت دی جائیں جو خرید فروخت کی قسمیں ہیں ادار کے حوالے سے اس میں ایک اہم قسم ہے بے عینہ جس کا بہت استعمال ہوتا ہے اور بہت ایک خطرناک چیز ہے کیونکہ یہ سود کا ایک حیلہ ہے بائی بیک جس کو کہا جاتا ہے اور یہ کریڈ آپریشن ہے جس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ سود پر قرضائی وصول کیا جائے لیکن درمیان میں اس کو خرید فروخت کی شکل دی جائے تاکہ سود کے گناہ سے بچا جائے تو شریعت نے ایسی چیزوں کے گنجائش نہیں دی جس میں مقصد سود حاصل کرنا ہو درمیان میں خرید فروخت کے مصنوعی معاملہ ڈالا جائے اس بے کی تعبیر فقہ کرام بڑے ایک مختصر انداز میں فرماتے ہیں شراؤ ما باعا باقل ما باعا قبل نقد السمن کہ میں نے آپ کو ایک چیز بیچی ہے ادار پر یہ چیز میں آپ سے نقد پر لے لو کم قیمت پر اس کی گنجائش نہیں ہے آپ کو اگر پیسے کی ضرورت ہے آپ مجھ سے گاڑی لیتے ہیں ایک لاکھ پر اور ایک مہینے کے ادار پر آپ کو نقد مثلاً نوے ہزار کی ضرورت ہے تو آپ مجھے یہ گاڑی پر بیچتے ہیں نوے ہزار پر میں آپ کو نوے ہزار روپے دیتا ہوں آپ کا مقصد جو پیسہ تھا حاصل ہونا وہ پورا ہو گیا اور آپ مجھے ایک مہینہ بعد ایک لاکھ دیں گے تو گوئے کہ میں نے آپ کو نوے ہزار قرض دیا اور اس پر دس ہزار میں نے سود اوصل کیا اور یہ جو درمیان میں خرید و فروخت ہوا ہے یہ شریعت کی نظر میں کل آدم ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی تنہا کی روایت ہے کہ حضرت زید بن عرقم جو ایک بڑے صحابی تھے جنہوں نے غزوِ بدر میں حصہ لیا تھا اور بڑے عامال تھے ان کے جب انہوں نے ایسا کوئی کام کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ قَدْ عَبْتَلَ حَجَّهُ وَجِحَادَهُمْ عَرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ اِلَّمْ يَطُبْ کہ اگر وہ اس معاملے سے توبہ نہ کرے تو اس نے جو حجہ اور جہاد کیا تھا اس کی ثواب اکارت جائے گی ختم ہو جائے گی تو یہ ایک اخترناک چیز ہے جو ایک سعودی حیلہ کے طور پر ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے بے عینہ کی البت اس صورت میں یہ ممکن ہے جس کو آگے تورق کے نام سے ذکر کیا گیا کہ یہ چیز آپ مجھ سے خرید لیں ادار پر اور پھر کسی اور کو آپ بیچتے نقد قیمت پر اور اس سے آپ پیسے اصول کریں تو اس کی گنجائش ہے آخری قسم قلب الدین ہے ڈیویٹ کنورجن کہ جس میں ایک صورت ہے جو فائنانشل انسٹیٹوٹس میں آج کل بھی رائج ہے اور قدیم زمانے میں بھی اس کا وجود تفقہ اکرام نے تفصیل سے اس پہ بات کی ہے کہ مثلا میں نے آپ کو قرضہ دیا ہے ایک لک کا اور وہ واجب الادا ہے ایک ماہ بعد اب ایک ماہ بعد جب میں آپ کے پاس آتا تو آپ کے پاس پیسے دینے کے لئے نہیں ہوتے تو آپ ایک اور آپشن ایک آفر مجھے کرتے ہیں کہ آپ مجھے ایک اور چیز بیچ دے جو دس ہزار کی ہو وہ آپ مجھے بیچ دے پندرہ ہزار کی میں آپ سے خریدوں گا اور اس خرید و فروخت میں آپ کو میں نفع دوں گا لیکن آپ مجھے اس پہلے والے جو قرضے کی ادائیگی کی جو مدت ہے اس میں آپ مجھے سہولت دیں تو گوئے کہ آپ نے سہولت وہاں حاصل کیا اور اس کا عوض آپ نے اس خرید و فروخت کی صورت میں قیمت بڑھا کر ادا کیا تو یہ بھی ایک سعودی ہیلہ ہے جس کو منع کیا گیا ہے بہت سارے اس میں فقہی بحث مباحثہ ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ اس طرح معاملات سے اجتناب کیا جائے تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو ادار خرید و فروخت کی صورت ہے اس میں ادار کی وجہ سے اضافہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس اضافہ کو بعد میں ادار کی وجہ سے مزید اضافہ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا مزید یہ ہے کہ جو ڈیپڈ ایکسچینج کی صورت ہے کہ قرضوں کا آپس میں تبادلہ ہو اس کی کوئی گنجاش نہیں ہے اور یہ کہ پیسے کے حصول کے لیے اگر مصنوعی طور پر خرید و فروخت کا معاملہ ہو اور مقصد سود ہو تو اس کی بھی کوئی گنجاش نہیں ہے اگلے صفحہ پر اب اس کے بعد ہم موضوع کے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے وقت کم ہے قبضہ اور ملکیت کی حقیقت اور احکام ملکیت آنرشپ یہ الگ چیز ہے اور قبضہ پوزیشن یہ الگ چیز ہے آنرشپ کسے کہا جائے گا تو فقہہ نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کسی شخص کا کسی چیز پر ایسا اختصاصی حق حاصل ہونا کہ اس شخص کو اس چیز میں ایک ازادانہ تصرف کا اختیار حاصل ہو یعنی یہ شخص اگر اس چیز میں تصرف کرے تو وہ کسی اور کی اجازت کا محتاج نہ ہو لیکن کوئی اور اگر اس چیز میں تصرف کرے گا تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نہ کر سکے ایسی قفیت ایسا تعلق جب کسی شخص کا کسی چیز کے ساتھ قائم ہو تو اس کو ملکیت کہا جاتا ہے اب بے میں یہ خرید و فروخت میں ضروری چیز ہے کہ دو چیزیں پائی جائیں کہ جو آوٹ سولڈ ہے جو چیز بیچی گئی ہے وہ مملوک فی نفسی ہی ہو اور مملوک لیل بائے ہو یعنی وہ چیز ایسی ہو کہ اس پر کسی انسان کی ملکیت آ چکی ہو انسانی ملکیت میں وہ داخل ہو چکی ہو دوسرا اس بیچنے والے کی ملکیت میں وہ چیز آئے ہو تو اگر ایک چیز انسانی ملکیت میں ہی نہیں آئی کیا مطلب ہے اونرلیس ٹینگز ہے جس پر انسانی ملکیت آئے ہی نہیں ہے اس کو فقہ کے استعلاح میں مباحات کہا جاتا ہے ایسی چیزیں جو اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے عام نفع کے لئے پیدا کیے ہیں کسی خاص انسان کا خاص حق اس پر نہیں تسلیم کیا جیسے کہ زمین کے اندر مادنیات ہیں جنگلات میں جو درخت اور جو چیزیں اور نباتات ہیں کسی کی زمین میں جو گاس وغیرہ اگتا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو شریعت نے اونرلیس تسلیم کیا ہے کہ یہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہے تو ایسی چیز کی خرید فروخت کی گنجائش نہیں ہے اس لئے کہ وہ مملوک فی نفسی ہی نہیں ہے دوسرا ہے کہ وہ مملوک للبائع بیچنے والے کی ملکیت میں ہوں اگر ایک چیز کسی ملکیت میں تو ہے لیکن آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو آپ اس ذہن سے اس کو نہیں بیچ سکتے کہ میں ابھی بیچوں گا اور جب ادائیگی کا وقت آئے گا تو ادھر سے خرید کر میں اس کے حوالہ کر لوں گا تو یہ بی غیر مملوک ہے جو کہ بی باطل ہے جو کہ وائیڈ سیل ہے مطلب جس کی کوئی گنجائش نہیں یہ نل ہے بالکل کلادم ہے تو یہ ملکیت ہے جو ایک ایک الگ چیز ہے پھر اس کے حاصل ہونے کے چیزات اسباب ہے شریعت میں جس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے دوسری چیز قبضہ ہے پوزیشن قبضے سے متعلق دو تین روایات ہے حدیث جس میں بعض میں یہ ہے کہ ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ضروری ہے تب پوزیشن آئے گی اس چیز پر ورن نہیں کچھ روایات میں ہے کہ باقاعدہ اس کو طول اور وزن کیا جائے تو قبضہ ہوگا ورن نہیں بعض میں یہ ہے کہ اپنے محفوظ جگہ میں اس کو منتقل کیا جائے اور وہاں رکھا جائے تب قبضہ ہوگا فقائے کرام نے اس پر جو بات کی ہے تو تئیس مثالیں میرے سامنے آئی اس تیاری میں ان سب پر غور کرتے ہوئے جو ایک خلاصی کی بات مختصر سی سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قبضہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے دو چیزیں جب جب ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ پوزیشن حاصل ہوئے ہیں اس چیز پر ایک یہ ہے کہ جو خریدنے والا ہے اس کو اس چیز کی طرف رسائی میں وہاں رسائی میں اور وہاں پہنچنے میں اور اس چیز کو حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو کوئی حصی فیزیکل رکاوٹ بھی نہ ہو کوئی قانونی رکاوٹ بھی نہ ہو اگر اتنا بڑا گدام ہے مثلا یہ ہے اس میں سے دس بوریاں میں نے آپ سے خرید لیا اور وہ بالکل آخر میں پڑی ہوئی ہے میں ابھی اس کو نکال نہیں سکتا تو اس پر میرا قبضہ نہیں ہوگا ایک چیز ہے جو کہ بہت دور ہے میں ابھی ادھر آپ سے خریدتا ہوں لیکن اس چیز کی طرف میری فی الحال رسائی نہیں ہے تو یہ چیز میرے قبضے میں شمار نہیں ہوگی تو اس چیز کی طرف ایک رسائی جب حاصل ہو تو یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو اگر یہ اٹھانا چاہے کوئی ڈسپوزنگ کوئی تصرف اس میں کرنا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو ایک بات تو یہ ہے کہ ازادانہ تصرف کی رسائی اس کو حاصل ہو دوسری بات یہ ہے کہ رسک اس کی طرف منتقل ہو یہ دونوں باتیں جب جمع ہو جائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ قبضہ حاصل ہوا ہے ورنہ قبضہ نہیں ہے اور جب نہیں ہے تو اس چیز کو آگے آپ بیچ نہیں سکتے اس لئے کہ فقہ کا اصول ہے جیسے کہ جو حدیث میں نے ابتدا میں سنائی آپ کو کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایب تا تا آمن ایبیا ہوں حتی یقبضہ ہو کوئی چیز خریدی تو قبضے سے پہلے اس کو نہیں بیچ سکتا وہ بے فاسد ہے یا باطل ہے لیکن ناجائز بہرحال ہے تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رسک تو منتقل سمجھا جاتا ہے لیکن اس چیز کی طرف خریدار کی رسائی نہیں ہوتی جیسے کہ آپ نے کوئی چیز ایمپورٹ کی ہے باہر سے تو آپ کے رسائی میں وہ چیز نہیں ہے لیکن رسک آپ کی طرف منتقل سمجھا جاتا ہے یہ جو بین مقوامی طریقے ہیں ایف و بی ہے اور سی اینڈ ایف ہے جو ایمپورٹ ایک سپورٹ میں استعمال ہوتے استلاح ہیں تو اس میں بیچنے والے کی طرف بہلہ رسک منتقل ہوتا ہے اگرچہ اس کی رسائی نہ ہو اس چیز کی طرف سٹاک اس چیز میں جب شیئر آپ خریدیں گے تو اگرچہ سی ڈی سی میں آپ کے نام منتقل نہیں ہوئے تب بھی رسک آپ کی طرف منتقل سمجھا جائے گا تو محض رسک کی منتقل یہ فقی حوالے سے کافی نہیں ہے رسک منتقل ہونا بھی ضروری ہے ساتھ اس چیز کی طرف آپ کی رسائی کا ممکن ہونا بھی ضروری ہے دونوں چیز جب جمع ہو جائے گے تو قبضہ ہوگا ورنہ اس چیز کا آگے بیچنا اور اس میں کوئی تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا مزید تفصیلات بھی ہے لیکن وقت کی کمی کے وجہ سے چند صورتوں پر میں مختصر بات کرتا ہوں اگلے صفحے پر کہ یہ جو زمین اور جہدادوں میں قبضہ ہے اس کی الگ کیفید ہے تخلیہ جس کو کہا جاتا ہے ریلینکوشمنٹ کسی چیز کو دوسرے کے لئے ریلیز کرنا کہ وہ اگر اس کو اصول کرنا چاہے تو کر سکے تو اس ریلینکوشمنٹ کو فقی استعلا میں قبضہ کہا جاتا ہے جس کو تخلیہ کہا جاتا ہے تو جہدادوں میں تو یہ کافی ہے لیکن جو منقولی اشیاء ہے جو موئبل چیزیں ہیں تو وہ اساسے جو تینجیبل ایسیڈ اور موئبل ہو تو اس میں پھر مختلف قسمیں قبضے کے ہوتی ہے کسی چیز کی قانونی دستاویزات پر قبضہ یہ بھی کافی ہے بشرتے کے قانون میں ان دستاویزات کے حامل کو مالک اونر اور پزیسر سمجھا جاتا ہو تو اس چیز پر اگر قبضہ نہیں یہ صرف دستاویزات پر قبضہ ہے تو بھی کافی ہے اس طرح قانونی لحاظ سے کسی معتبر ریکارڈ میں اس کا جو اندراج ہے یہ بھی کافی ہے جیسے کہ بعض ممالک میں ہر چیز کسی شخص کے نام پر ریکارڈ میں درج ہوتی ہے تو اس ریکارڈ میں درج ہونا بھی کافی ہے مارے پاکستان میں تو یہ نہیں ہے لیکن باقی ممالک میں ہیں پہلے سے کوئی چیز کسی کے قبضے میں ہے وہ چیز اس نے خرید لی تو سابق قبضہ اس کے لئے کافی ہے لیکن اس میں ایک بات ہے کہ وہ پہلا والا قبضہ وہ رسک پوزیشن ہو یعنی ایسا قبضہ ہو کہ اگر اس چیز کو نقصان ہو تو اس قبضے والے پر اس کا زمان اور تعوان لگو ہو امانت والا قبضہ نہ ہو کیونکہ اگر امانتاً وہ چیز آپ کے پاس ہے اور وہ آپ نے خرید لی تو آپ کو پھر تجدید ہی قبض کرنا پڑے گا اس چیز کی طرف دوبارہ رسائی جب آپ حاصل کریں گے تو تب وہ آپ کے قبضے میں شمار ہوگی اس سے پہلے پہلے اگر وہ چیز ضائع ہو جائے تو وہ آپ کے مال میں سے ضائع نہیں ہوگی لیکن اگر وہ چیز آپ کے قبضے میں اس طریقے سے ہے کہ اگر وہ چیز ضائع ہو تو قانونی لحاظ سے آپ اس کے زامن ہو اس کا جو تعوان ہے وہ آپ پر لازم ہو کمپنسیشن کا ادائیگی آپ کے ذمہ داری ہو تو ایسی چیز جب آپ خریدیں گے تو پھر نئے قبضے کی ضرورت نہیں یہ پرانا قبضہ کافی ہے یہ ایک اہم بات ہے فقہ کرام نے ایک اصول فرمایا ہے جو حدیث سے مستمبد ہے لیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ نے خرید لی جس کو ایک خاص میجرمنٹ سے گزارا جاتا ہو ایک خاص پیمانے سے اس کو تولہ اور ناپا جاتا ہو جیسے کہ گندم آپ نے خرید لیا اس شرط پر کہ یہ ایک ٹن ہے مثلا ایک ہزار کلو آپ نے پیٹرول خریدا ہے اس شرط پر کہ یہ ایک ہزار لیٹر ہے یا آپ نے کوئی کپڑا خریدا ہے کہ ایک ہزار گز ہے یہ کوئی شمار کی جانے والے چیز آپ نے خرید دیا کہ اتنی تعداد میں تو جب اب ایک خاص تعداد میں ایک خاص مقدار میں کوئی چیز خریدیں گے تو اس میں قبضے کے لیے یہ جو دو باتیں میں نے عرض کی کہ رسک ہو اور رسائی ہو اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے کہ اس چیز کی جو میجرمنٹ کا طریقہ ہے خواہ وہ کیوبیکل میجرمنٹ ہو خواہ لائنئر میجرمنٹ ہو یا ویٹ کے ذریعے سے اس کے جو پیمائش کی جاتی ہے اس پیمائش سے جب وہ چیز آپ کے سامنے پیمانہ کی جائے آپ کو دی جائے خریدار کو دی جائے تو تب خریدار کا قبضہ ہوگا اس سے پہلے پہلے خریدار کا قبضہ تسلیم نہیں کیا جائے گا تو یہ ایک اہم بات ہے اس حوالے سے کرنسی اور سونے چاندے کی جو مسنوعات میں قبضہ ہے تو اس میں سپارٹ بیس پر ریسپریکل پوزیشن یعنی دونوں جانب سے قبضہ اسی مجلس میں جو سیشن آف دی کنٹریکٹ ہے اسی میں ہونا ضروری ہے اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں یا اورنا پھر سود میں معاملہ ہو جائے گا مزید تفصیل کسی اور موقع پر اس کے آئے گی اب یہ جدید صورتے ہیں بینک ڈرافٹس ہیں پرسنل چیکس ہیں مختلف صورتے ہیں جو کسی چیز کی پرائس اور قیمت پر قبضے کی مختلف صورتے ہیں جس کو فقہا قبضے حکمی سے تعبیر کرتے ہیں تو اگر کسی نے بینک ڈرافٹ آپ کو دیا ہے تو مطلب اس پیسے پر آپ کا قبضہ آ گیا یہ چیک دیا ہے اور اس کے ایک آنڈ میں یقیناً اتنے پیسے ہیں تو اس چیک پر قبضہ بھی اس پیسوں پر قبضے کے مترادب ہیں البتہ جو منی ایکسچینج کی صورتے ہیں تو اس میں ڈالر اصول کے مثلاً ریال کے بدلے اس سے تو آپ نے ڈالر اصول کے لیکن ریال کا اس کو آپ نے چیک دے دیا تو اگر ایک جانب سے اصولی ہو تو ٹھیک ہے لیکن اگر ایک جانب سے چیک ہے اور دوسرے جانب سے ادائیگی نہیں ہے تو پھر اس میں احتیاط کی ضرورت ہے اس لئے کہ یہ جو صورت ہے اس پر تمام فقہا کا اتفاق نہیں ہے جو عرب علماء ہے وہ ان صورتوں کو جو بے حکمی قبض حکمی کی صورت ہے کانسٹرکٹیو پوزیشن اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہمارے برسغیر کے بعد حضرات اس کو قبضہ نہیں مانتے تو جو حساس معاملات ہیں اس میں تو فیزیکل قبضہ ضروری ہے لیکن جو عام معاملات ہیں آپ سے میں نے ایک چیز خریدی پیسے کے ادائیگی ہے تو جب بینک ڈرافٹ یا چیک میں نے آپ کو دیا تو بس قبضہ آپ کا ہو گئی ادائیگی ہو گئی زکاة میں میں نے آپ کو پیسے دینے ہے تو چیک دے دیا تو بس زکاة ادا ہو گئی اس طرح بہت سارے جو معاملات ہیں تو یہ قبضے کی جدید صورت ہے جس کو فقہہ نے معتبر مان لیا ہے موضوع میں تفصیلات کی اور بھی تو گنجائش ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے امید ہے کچھ بات آپ کو سمجھ آئے ہوگی اسی پر اکتفا کرتے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين موسیقی